مووی کا سٹارٹ ہوتا ہے باربرا نامی لڑکی سے جو ائرپورٹ پر جوب کرتی ہے باربرا کو دنیا گھومنے کا بہت شاہ ہے ہم دیکھتے ہیں باربرا ائرپورٹ پر لوگوں کو ٹرائول ٹرپ کے میکزینز بیچ رہی ہوتی ہے جبکہ کوئی میکزین خریدنے میں دلچسپی نہیں لے رہا ہوتا باربرا کے باس نے اسے آفر دی ہے کہ اگر وہ زیادہ میکزین بیچنے میں کامیاب ہو گئی تو وہ بونس میں اسے دنیا کا ٹرپ کروائیں گے ہمیں پتا چلتا ہے کہ باربرا اپنی سنگل موم کے ساتھ برزیل کے ریو شہر میں رہتی ہے دنیا گھومنے کے شوق کی وجہ سے اس نے اپنے کمرے میں دنیا کے ہر ملکی تصویریں اور میپس لگائے ہوتے ہیں کیونکہ باربرا کے لیے دنیا گھومنا ایک خواب ہی نہیں بلکہ اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ باربرا کو پانچ بچنے سے پہلے اپنے میکزین بیچنے کی گول کو مکمل کرنا ہوتا ہے اس لیے باربرا ایک بار پھر ائرپورٹ پر لوگوں کو ڈھوننے لگتی ہے اور اس بار وہ کئی لوگوں کو میکزین بیچ پاتی ہے اب گول کو اچیف کرنے کے لیے کچھ ہی میکزین بیچنے باقی ہوتے ہیں تب ہی اس کی ملاقات ایک آنٹی سے ہوتی ہے جو باربرا سے پیرس کی فلائٹ کے بارے میں پوچھتی ہیں جبکہ باربرا جذباتی ہو کے آنٹی کو پیرس کے بارے میں بتانے لگتی ہے کیونکہ باربرا کو گھومنے کی جگہوں کے بارے میں کافی زیادہ جانکاری ہوتی ہے آنٹی باربرا کی جانکاری سے متاثر ہو جاتی ہے جبکہ باربرا انہیں اپنے میکزین بیچنے کی گول کے بارے میں بتاتی ہے تب ہی آنٹی اس کا میکزین خریدنے کے لیے مان جاتی ہے آنٹی سائن کرنے ہی لگتی ہے کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے وہیں برائیڈلی نامی لڑکا آ کے ان کی جان بچاتا ہے اور پھر انہیں امرجنسی میں ہاسپٹل بھیجا جاتا ہے اور ان کی فلائٹ مس ہو جاتی ہے اس کے بعد باربرا برائیڈلی سے باتیں کرنی لگتی ہے وہ اسے بھی اپنے دنیا گھومنے کے خواب کے بارے میں بتاتی ہے برائیڈلی کا تعلق نیو یورک سے ہوتا ہے مگر وہ برازیل کی زبان کافی اچھے سے بولنا جانتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ باربرا برائیڈلی کو بائی کہہ کر فورا اپنی میگزین شاپ آتی ہے لیکن پانچ بچ چکی ہوتے ہیں اور باربرا اپنا آخری میگزین بیچنے میں ناکام ہو جاتی ہے باربرا کی بیسٹ فرنڈ ٹیلا اس کا میگزین خریدنے کے لیے آگے بڑھتی ہے تاکہ وہ باربرا کا گول مکمل کروا سکی مگر اس کا بوس اس کے خواب کی پرواہ کیے بغیر اپنی زد پر اڑ جاتا ہے اور اسے بونس ٹرپ نہیں دیتا غصے میں آکے باربرا ناکری چھوڑ دیتی ہے اب وہیں ائرپورٹ پر باربرا اپنی دوست کے ساتھ ٹیکسی کے لیے لوگ ڈھوننے کی ناکری پر لگ جاتی ہے اسی دوران اس کی ایک بار پھر برائیڈلی سے ملاقات ہوتی ہے برائیڈلی اسے ریو شہر میں گھومنے کے لیے گائیڈ کے طور پر مدد کرنے کا کہتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلا اور باربرا برائیڈلی کو ریو کی خوبصورت جگائیں گھوماتے ہیں باربرا برائیڈلی کے ساتھ بہت انجوائی کرتی ہے سین شفٹ ہوتا ہے برائیڈلی کے ماضی پر جہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ برائیڈلی کو ایک برازیلین لڑکی سے پیار ہوتا ہے لیکن برائیڈلی کے گھر والوں نے اس لڑکی کو واپس برازیل بھیج دیا ہوتا ہے اور اس طرح برائیڈلی اپنے پہلے پیار سے جدا ہو جاتا ہے لیکن اب برائیڈلی اور باربرا ایک دوسرے کے ساتھ کافی خوش نظر آتے ہیں جبکہ برائیڈلی باربرا کو اپنے ساتھ نیو یورک لے جانے کا وعدہ بھی کرتا ہے باربرا نے ویزا کے لیے اپلائی کیا ہوتا ہے مگر اس کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے باربرا کی موم نے اس کے میکزین سے کچھ چیزیں بنائی ہوتی ہیں باربرا موم سے اس بات پر لڑ رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اسے میکزین پہ ایڈ دیکھ کے آئیڈیا آتا ہے وہ ٹیلہ کو ایکسچینج پروگرام کے بارے میں بتاتی ہے یعنی کہ اس پروگرام کے ذریعے وہ دونوں امریکہ میں کسی فیملی کے ساتھ رہ سکتی ہیں ان کی جوب کے بدلے امریکہ کی فیملی دونوں کی پڑھائی اور رہنے کا خرچہ اٹھائیں گی باربرا اور ٹیلہ امریکہ کے لیے نکل جاتی ہیں باربرا ایک گھر میں بیبی سیٹر کے طور پر جاتی ہے جبکہ ٹیلہ کو ایک فیملی نے رکھا ہوتا ہے تاکہ وہ انہیں کمپنی دے سکے کیونکہ ان کی خود کی بیٹی ایک مشن کے دوران گم شدہ ہے باربرا اور ٹیلہ دونوں کے لیے نئے ماحول میں رہنا کافی مشکل ہوتا ہے شیرل جو وکیل ہونے کے ساتھ سنگل مدر ہے وہ باربرا کو اپنے جوش نامی دو سال کے بیٹے کی کیر کی ڈیوٹی دیتی ہے جبکہ ٹیلہ کو انگلش نہ آنے کی وجہ سے فیملی اسے لیوکس نامی برازیل کے لڑکے سے ملواتی ہے جو اس کی بات امریکن ہزبن وائف مسٹر اینڈ میسس کینر کو سمجھانے میں اس کی مدد کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ باربرا اور ٹیلہ کو احساس ہوتا ہے کہ امریکہ کی زندگی ویسی بالکل بھی نہیں ہے جیسی انہوں نے اپنے خوابوں میں سوچی تھی لیکن وہ دونوں اپنے برازیل چھوڑنے کے فیصلے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے امریکن فیملی کے ساتھ ایڈمیشن ہو جاتا ہے باربرا سے ملنے برادلی آتا ہے وہ دونوں کافی دن بعد ملے ہوتے ہیں اسی لیے وہ ساتھ باہر جاتے ہیں باربرا پورے دن کی تھکن کی وجہ سے گاڑی میں سو جاتی ہے اگلے دن برادلی جو کہ فلائٹ اٹینڈنٹ ہے وہ اسے اپنا ایویشن سکول دکھانے لے جاتا ہے باربرا جس کا خواب دنیا گھومنے کا ہے اسے اب اس سکول میں ایڈمیشن چاہیے ہوتا ہے کیونکہ اس کے خیال میں یہی وہ جگہ ہے جہاں سے وہ اپنے دنیا گھومنے کے خواب کو پورا کر پائے گی جب باربرا اپنی اس بات کا اظہار شیرل سے کرتی ہے تو وہ اس بات کے لیے راضی نہیں ہوتی کیونکہ وہ پہلے ہی باربرا کی انگلیش کلاس کے اوپر کافی پیسے لٹا چکی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لوکس ٹیلا کو لے کے سکائی ریزورٹ لے جاتا ہے جہاں برادلی بھی آ جاتا ہے وہ دونوں مل کے برف پر سکیٹنگ کرتے ہیں اور کچھ ہی دیر بعد وہاں باربرا بھی آ جاتی ہے لوکس اسے برادلی اور ٹیلا تک پہنچاتا ہے جس کے بعد باربرا برف میں گر کے اپنے ہاتھ پر چوٹ لگا لیتی ہے اگلے سین میں باربرا کافی تھکی ہوئی ہوتی ہے اسی لیے وہ اپنی جگہ ہاکی گیم پر برادلی کے ساتھ ٹیلا کو بھیج دیتی ہے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ باربرا اگلے دن پھر اپنی بیبی سٹنگ کی ڈیوٹی دیتی ہے جبکہ اس بار بیبی جوش کو سنبھالنے میں لوکس بھی اس کی مدد کرتا ہے تب ہی باربرا اور لوکس کی اچھی دوستی ہو جاتی ہے دوسری طرف مسٹر اینڈ میسس کینر کا ٹیلا کے ساتھ بہت اچھا وقت گزر رہا ہوتا ہے جبکہ ٹیلا کی شکل میں انہیں ایک بیٹی مل گئی ہوتی ہے مسٹر اینڈ میسس کینر ٹیلا کو گھومانے باہر لے جاتے ہیں تب ہی وہ اسے بتاتے ہیں کہ وہ اسے ایڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ باربرا بریڈلی کے ساتھ ٹائم گزار کے رات کو گھر واپس آتی ہے جیسے ہی وہ گھر میں گستی ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ غلط گھر میں موجود ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بریڈلی نے غلطی سے باربرا کو ٹیلا کے گھر چھوڑ دیا ہے جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ بریڈلی ٹیلا کے ساتھ مل کے باربرا کو دھوکا دی رہا ہے باربرا وہاں سے غصے میں چلی جاتی ہے باربرا کافی اداس ہوتی ہے کہ تب ہی راستے میں اسے لوکس ملتا ہے جسے مل کے باربرا بہت خوش ہوتی ہے اب وہ دونوں ریلیشنشپ میں آ جاتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی خوش نظر آتے ہیں سین شفٹ ہوتا ہے ٹیلا پر جہاں وہ گھر کے بحال میڈیا کے لوگوں کو دیکھتی ہے تب ہی ٹیلا کو پتا چلتا ہے کہ مسٹر اینڈ میسس کینر کی کھوئی ہوئی بیٹی کیٹ مشن سے گھر واپس آ چکی ہے کیٹ اپنے موم ڈائٹ کے سامنے ٹیلا سے اچھے سے ملتی ہے مگر کیٹ ٹیلا کو اکیلے میں کہتی ہے کہ اس کی اس پر کڑی نظر ہے دوسری طرف لیوکس باربرا کو اپنی موم سے ملواتا ہے جبکہ لیوکس کو یونیورسٹی سے لیٹر آیا ہوتا ہے کہ بہت جلد اس کا انٹرویو ہوگا اس کے بعد لیوکس اور باربرا بار جا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلا باربرا کے پاس آکے اس سے معافی مانگتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ برائیڈلی صرف اس سے پیار کرتا ہے ٹیلا اسے یہ بھی کہتی ہے کہ وہ اپنی اتنی اچھی دوست کسی حالت میں نہیں کھونا چاہتی باربرا ٹیلا کو معاف کر دیتی ہے لیکن پہلے جیسی دوستی ہونے کے لیے باربرا ٹیلا سے کچھ وقت مانگتی ہے اگلے سین میں ہم برائیڈلی کو دیکھتے ہیں جو باربرا کو پروپوز کرتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ اگر ان دونوں کی شادی ہو گئی تو اسے گرین کارڈ مل جائے گا اور اسے یہ بیکار جوب بھی نہیں کرنی پڑے گی پہلے تو باربرا اسے منع کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر بعد میں وہ برائیڈلی سے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگ لیتی ہے ہم دیکھتے ہیں باربرا جب گھر پہنچتی ہے تو اس کے کمرے کی کھڑکی سے لوکس اندر آتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ اس کی موم کو سیکیورٹی والی لے گئے ہیں اور اب وہ اس کی موم کو واپس برازیل بھیج دیں گے یہ سن کے باربرا لوکس کو شیرل سے چھپا کے گھر میں رکھنے دیتی ہے دوسری طرف کیٹ نے ٹیلا کے اوپر کڑی نظر رکھی ہوتی ہے کیونکہ اسے شک ہوتا ہے کہ ٹیلا ایک جاسوس ہے جو کسی مقصد کے تحت اس کے موم ڈیٹ کے ساتھ رہ رہی ہے ہم دیکھتے ہیں شیرل جو اپنا پورا دن باہر گزارنے والی ہے اسی کا فائدہ اٹھا کے لوکس باربرا کے ساتھ اس کے گھر میں رہتا ہے اور وہ دونوں مل کے بیبی جوش کو سنبھالتے ہیں باربرا اسے آئیڈیا دیتی ہے کہ وہ اپنا یونیورسٹی کا انٹرویو شیرل کے گھر میں دے کیونکہ شیرل کا گھر کافی اچھا ہوتا ہے اور اسے لوکس کے یونیورسٹی میں سیلیکٹ ہونے کے چانچز بڑھ جائیں گے دوسری طرف کیٹ نے ٹیلا کو سٹو روم میں بند رکھا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس سے اگلوانا چاہتی ہے کہ وہ ایک جاسوس ہے جو برزیل سے آئی ہے کیٹ کے وہاں سے جاتے ہی ٹیلا کوشش کر کے اپنی رسی کھولنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور کھڑگی کے ذریعے وہ وہاں سے بھاگ نکلتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لوکس کا انٹرویو شیرل کے گھر میں ہونا ہوتا ہے وہ انٹرویو کے لیے تیار ہوتا ہے جبکہ شیرل کے جاتے ہی وہاں ٹیلا آ جاتی ہے جو کیٹ کی وجہ سے کافی گھبرائی ہوئی ہوتی ہے وہ باربرا سے مدد مانگتی ہے باربرا ٹیلا کو گھر کے اندر کر لیتی ہے اس کے بعد وہاں کچھ برزیل کے لوگ لوکس کی موم کے حق میں احتجاج کرنے آ جاتے ہیں باربرا لوکس کا انٹرویو لینے آنے والوں سے پہلے ہی سب کو وہاں سے بھیج دیتی ہے اس کے بعد بیل ایک بار پھر بچتی ہے اس بار بریڈلی وہاں آتا ہے بھیج دیتی ہے آخرکار انٹرویو لینے مسٹر فیلڈ وہاں آ جاتے ہیں اور انٹرویو لینے شروع کرتے ہیں کیٹ بھی ٹیلا کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں آ جاتی ہے جبکہ شیرل بھی ٹائم سے پہلے گھر آ جاتی ہے باربرا لوکس کو شیرل سے بچانے انٹرویو کے بیچ میں مسٹر فیلڈ کو گھر کا ٹور دینے کا کہہ دیتی ہے شیرل جو اپنے پلز بھول گئی ہوتی ہے وہ لے کے واپس جاتے ہوئے وہ باربرا کو گلے لگا کر کہتی ہے کہ اسے خوشی ہے کہ اس نے اس پہ بھروسہ کیا اور وہ اسے فلائٹ اٹینڈن سکول میں بھی ایڈمیشن دلانے کا وعدہ کرتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لوکس غلطی سے مسٹر فیلڈ کو اس کمرے میں لی جاتا ہے جہاں ٹیلا کو کیٹ نے باندھا ہوتا ہے اور اس طرح بریڈلی بھی وہاں آ کر مسٹر فیلڈ کو باربرا کا بوئی فرنڈ سمجھ کے مارنے لگتا ہے کیٹ بھی ٹیلا پر گن رکھ کر باہر آتی ہے تب ہی باربرا اسے بچاتی ہے پولیس غیر قانونی حرکت کرنے پر کیٹ کو گرفتار کرتی ہے جب مسٹر فیلڈ لوکس کا ایڈمیشن کینسل کر دیتے ہیں باربرا مسٹر فیلڈ کو بہت صفائیاں دیتی ہے مگر وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹتے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بریڈلی بھی باربرا سے غلط فہمی پر معافی مانگتا ہے اور یقین دلاتا ہے کہ وہ لوکس کے کیس میں اس کی مدد کرے گا شیرل باربرا پر غصہ ہوتی ہے کہ اس نے اس کے گھر کا غلط فائدہ اٹھایا مگر شیرل اس کے اپنے دوستوں کے لیے پیار اور سچائی سے متاثر ہو کے اسے معاف کر دیتی ہے شیرل بھی لوکس کے کیس میں باربرا کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے کوٹ میں لوکس کے خلاف کیس جیتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ تب ہی اپنی کوششوں سے باربرا پتا لگاتی ہے وہ کوٹ کے سامنے سچ رکھتی ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ برائیڈلی ہی لوکس کا فادر ہے یعنی کہ اس کی موم وہی برازیل کی لڑکی ہے جس سے برائیڈلی کو ماضی میں پیار ہوا تھا اور اس کے بعد لوکس کے موم کو ڈپورٹ کر دیا گیا تھا اور وہ برائیڈلی سے جدا ہو گئی تھی اس سب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لوکس کے ڈائٹ امریکن ہے اور اس طرح لوکس کوٹ کا کیس جیت جاتا ہے برائیڈلی اپنے پہلے پیار یعنی لوکس کی موم سے شادی کر لیتا ہے جبکہ وہ لوکس کا ایڈمیشن یونیورسٹی میں بھی کرا دیتا ہے اور لوکس اپنے میوزک کے خواب کو پورا کرنے کے لیے یونیورسٹی کی جگہ میوزک سکول میں ایڈمیشن لے لیتا ہے دوسری طرف شیرل بھی باربرا کا ایڈمیشن فلائٹ اٹینڈنٹ سکول میں کرا دیتی ہے تاکہ اس کے خواب پورے ہو سکیں کیاڈ بھی جیل سے واپس گھر آکے ٹیلہ کو قبول کر لیتی ہے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ برائیڈلی باربرا کے پسندیدہ میگزین پر باربرا کے سفر کی کہانی پر ایک ٹرائول ریپورٹ لکھ کے پبلش کرتا ہے جبکہ باربرا فلائٹ اٹینڈنٹ کا کورس کر کے پوری دنیا گھومنے لگتی ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اب وہ واقعی اپنے خواب کو جی رہی ہے اور یہاں ہماری مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے ہماری موووی کا اینڈ ہو جاتا ہے